بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور چھلکے بھی انسانی صحت کے لئے بہت مفید ہیں قدو دنیا کی قدیم ترین سبزیوں میں سے ایک ہے قدو کی تاریخ کا پتہ پچپن سو قبل مسیح سے بھی پہلے کا ہے قدو کو شروع میں عرب ایران اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں کاش کیا جاتا تھا یورپ میں قدو کی کاشت پندرہ سو چھتیس عیسوی میں کی گئی پھر اس سبزی کی آفادیت کو دیکھتے ہوئے اسے ساری دنیا میں ہی کاش کیا جانے لگا قرآن مجید میں عزیز یونس علیہ السلام کے ذکر میں لکھا ہے کہ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیڑ سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر بیلدار پودے دیوائیات کے مطابق قدو کا سایا کر دیا اور آپ کے جسم کو قدو کی بیل اور پتوں نے ڈھاپ لیا کیونکہ صحیح دنیا یونس علیہ السلام کا جسم اتھر اس وقت انتہائی نازک حالت میں تھا اور ماہرین کہتے ہیں کہ قدو پر حشرات اور مکھیاں نہیں آتی قدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سبزی دی آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تیار کیا تھا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کھانے کی دعوت میں گیا اس درزی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روٹی اور شوربہ جس میں قدو تھا اور بھونو ہوا گوش لاکر رکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پیالے کے چاروں طرف سے قدو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھاتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں اسی دن سے برابر قدو پسند کرنے لگا ایک اور حدیث میں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدو کے موسم میں قدو کی ترکاری کھانے میں بے حد پسند فرماتے تھے ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جب تم ہانڈی پکاؤ تو اس میں قدو قصر سے ڈالا کرو کیونکہ یہ پریشان دل ڈپریشن کو سکون دیتا ہے قدو طبی محققین کی نظر میں چوتی صدی ہجری کے طبی محرین جن میں بو علی سینہ موسی بن خالد اور حسین بن اسحاق کا نام سر فیرست ہے ان محرین کا قدو کی افادیت کے بارے میں کہنا ہے کہ ہم حیران ہیں کہ اس سبزی کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ اس سے کئی بیماریوں کا علاج ممکن ہے قدو کا سالن بہت سی بیماریوں میں قوت بخش ثابت ہوتا ہے مثال کے طور پر اسابی بیماریوں کے شکار افراد کے لیے نادشہ ہے اس کی افادیت کے پیش نظر اسے میدے کے امراض کے لیے خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے پشاب کی جلن کے لیے قدو کا استعمال قدو کا جوس پینے سے نصر پشاب کی جلن ختم ہو جاتی ہے بلکہ یہ آنتوں اور میدے سے تیزابیت اور انفیکشن بھی ختم کرتا ہے اس کا جوس حاصل کرنے کے لیے ایک پودے کو قدو کش کرنے کے بعد نچوڑ لیا جائے تو خاصی مقدار میں جوس حاصل ہو جاتا ہے قدو کا جوس پینے سے نصر پشاب کی جلن ختم ہو جاتی ہے بلکہ یہ اللہ کے حکم سے آنتوں اور میدے سے تیزابیت اور انفیکشن بھی ختم کر دیتا ہے یرکان سے نجات کے لیے ایک عدد قدو کو گرم کوئلوں میں دبا کر بھرتا بنا لیں اور اس کا پانی نچوڑ لیں اس پانی میں تھوڑی سی مصری ملا کر پینے سے دل کی گرمی اور یرکان سے نجات ملتی ہے ہونٹوں کے امراض کے لیے خوبصورت ہونٹ انسان کی شخصیت کو پرکشش بناتے ہیں ایسے میں اگر ہونٹ بیماری کا شکار ہو کر بدنما ہو جائیں ہونٹوں کے تمام امراض کے لیے مغز، دخمے قدو، شیری اور گوند کتیرہ برابر وزن لے کر خوب باری کر لیں اور رات کو سونے سے پہلے ہونٹوں پر لیپ کر کے سو جائیں پھر صبح گرم پانی سے ساف کر دیں انشاءاللہ چند دنوں میں ہونٹ خوبصورت، نازک، ملائم اور قدرتی طور پر سرخ ہو جائیں گے آنکھوں کی بیماریوں کے لیے انسانی جسم کا یہ نازک اور نہائیت حساس عزق کسی حادثے کے نتیجے میں ہماری غفلت یا بڑتی ہوئی عمر کے ساتھ کمزور اور مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے آنکھوں کی تمام قسم کی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے قدو کا چھلکا سائے میں خوشک کر لیں پھر اس خوشک مادے کو جلا کر باریک پیس لیں صبح و شام سرمے کے طور پر تین تین سلائی دونوں آنکھوں میں لگایا کریں انشاءاللہ چند روز کی استعمال سے آنکھوں کی بیشتر بیماریاں ختم ہو جائیں گی دانتوں کے درد کے لیے دانت کا درد کبھی بھی آپ کو اپنا شکار بنا سکتا ہے اور یہ درد زندگی عذاب بنا دیتا ہے قدو کا گودہ پانچ تولے لہسن ایک تولہ لیں اور دونوں کو ملا کر ایک سر پانی میں خوب پکائیں جب پانی آدھا رہ جائے تو اس نیم گرم پانی سے کھلیا کریں انشاءاللہ آنکھ جبکتے ہی دانتوں کا درد ختم ہو جائے گا قدو کے بیج مجموعی صحت کے لیے انتہائی مفید قرار دیے جاتے ہیں قدو کے بیجوں کا استعمال وزن میں کمی سے لے کر والوں کی افضائش تک معاون ثابت ہوتا ہے کیونکہ قدو کے بیجوں میں میگنیشیم، کاپر، پروٹین اور زنگ بھرپور مقدار میں پائے جاتا ہے شگر کے مریضوں کے لیے مفید قدو کے بیج خون میں موجود شگر لیول کو متوازن رکھنے میں مدد فرام کرتے ہیں شگر کے مریضوں سمیت بلڈ پریشر اور ہائی کولیسٹرول لیول کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی مفید قرار دیا جاتا ہے قدو کے بیجوں کے استعمال روزانہ کی بنیاد پر بطور سنیکس کرنا چاہیے دل کی صحت کے لیے مفید قدو کے بیجوں میں انٹی آکسیڈنٹ، گوڈ فیٹ اور فائبر پائے جاتا ہے جو کہ دل کی صحت کے لیے نہیت مفید ہے قدو کے بیجوں میں مگنیشیم اور مونو سیچوریٹڈ فیٹی ایسٹ پائے جانے کے سبب بلڈ پریشر بھی متوازن رہتا ہے پرسکون نیند کے لیے جن لوگوں کو گرمیوں میں نیند نہیں آتی اور ان کا سر چکراتا رہتا ہے تو وہ قدو کے بیج استعمال کریں کیونکہ قدو کے بیجوں میں سیروٹونین نامی جز پائے جاتا ہے جو کہ پرسکون نیند کا باعث بنتا ہے ماہرین کی جانب سے سیروٹونین کو قدرتی نیند کی دباہ قرار دیا جاتا ہے قدو کے بیجوں میں ٹپٹو فان کی بھی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے جس سے امینو ایسٹ مل کر سیروٹونین کے افضائش بڑھاتا ہے نتیجے میں انسان پرسکون اور بہتر نیند سوتا ہے سونے سے قبل قدو کے چند بیج کھا لینے سے تھکا دینے والی روٹین کے باوجود بہتری نیند آتی ہے سردرد کے لیے دنیا بھر میں سردرد کا عرضہ موجود ہے اور اس کے شکار شخص کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا سردرد سے نجات حاصل کرنے کے لیے قدو کا گودہ حسب ضرورت لے کر پشانی پر لیپ کر دیں انشاءاللہ سردرد تھوڑی دیر میں ہی دفع ہو جائے گا بواسیر اور خونی اسحال کے لیے قدو کا چلکہ حسب ضرورت لے کر سائے میں خوش کریں اور باریک پیس کر محفوظ کر لیں بس دواتیار ہے صبح و شام چھ ماشے سے ایک تولے تک تازہ پانی کے ساتھ پھانک لیا کریں دو تین دن کے استعمال سے بواسیر کا خون آنا بند ہو جائے گا یہ خونی اسحال کی بھی لا جواب دوا ہے پیاس کی شدت میں بھی مفید ہے قدو کا گودہ باریک پیس کر ایک چھٹانک پانی نچوڑ لیں اسے دو تولہ مصری کے ساتھ ایک پاؤ سادہ پانی میں حل کر لیں دو تولہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے پینا پیاس کی شدت میں مفید رہتا ہے قدو کا رس ایک تولہ کلمی شورہ ایک ماشا مصری دو تولہ سادہ پانی دس تولہ یہ سب ملا کر پشاب بند کے مریض کو پلائیں اگر ایک بار پلانے سے پشاب نہ آئے تو ایک خوراک اور دے دیں بالوں کی بہتر افضائش کے لیے قدو کے بیجوں کو گزائیت کا پاور ہاؤس بھی کہا جاتا ہے ان میں کلو بیٹا سون اور امینو ایسٹ پائے جانے کے سبب بالوں کی افضائش بہتر طریقے سے ہو پاتی ہے قدو کے بیجوں میں موجود ویٹائمن سی بھی بالوں کی افضائش میں بہترین کردار ادا کرتا ہے وزن میں کمی کے لیے قدو کے بیجوں کی استعمال سے گزائیت سمیت انسانی صحت کے لیے ضروری اجزاء کی کمی واقع نہیں ہوتی ان کے استعمال سے انسان خود کو تدیر سیر محسوس کرتا ہے اور بھوک کا احساس نہیں ہوتا جس کے نتیجے میں وزن قدرتی طور پر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے قدو کی چھلکے کے فوائد طبی مہرین کا کہنا ہے کہ قدو کے چھلکے کو خوشک کر لیں اور پھر اسے جلا کر راک بنا لیں یہ راک زخم سے نکلنے والے خون کو حیران کن طور پر فوری روکتا ہے موسم گرمہ میں اکثر چھوٹے بچوں کی آنکھیں دکھنے لگتی ہیں ان کو بخار چڑ جاتا ہے اور ان کی طبیعت میں چڑچڑا پانا جاتا ہے ان حالات سے بچنے کے لیے قدو کا چھلکہ بچوں کے تعلو پر گدی بنا کر رکھیں چند دن یہ عمل کرنے سے بچے گرمی کے موسم میں ہونے والے ہر قسم کے وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے تو پیارے دوست ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور ویٹس ایپ پر زیادہ زیادہ شیئر کر دیں جزاک اللہ